السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیٹ کیا ہوئے تھے ان اللہ ہاں تو زبر لگا دیتی تو قرآن اتنا زبردست میں یار ہے کہ کہیں مجھے شک پڑھتا تو فوراں میں وہ آیت پڑھ لیتی کہ کیا آئے گا یہاں تو اس کے مطابق لگا لیا اوپر نیچے تو ان ال آیاتی تی کیوں آیات آنی ہونا چاہیے ابھی تو میں نے کہا زبر دیتا ہے تو اب ادھر تی پڑھ رہی ہوں صحب شاباش جمع مؤنس سالم جمع مؤنس سالم پہ زبر نہیں آتی ان ال آیاتی آگے کیا پڑھیں گے دیکھیں ان اللہ ہے نا تو اگر یہ اس کا اسم ہے تو اس پر زبر ہونی چاہیے آیاتی تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جمع مؤنس سالم پر زبر آتی نہیں ہے اس لیے نہیں لگی اب اگر اس کی صفت ہے یہاں پر اگر آپ کہہ رہے ہیں کونیا تو پھر تا آئے گا یش ان ال آیات الکونیتا ٹھیک ہے ان ال آیات الکونیتا والآیات القرآنیتا وصیرت النبویتا وقصص الانبیائی یہ انبیائی کیوں ہو گیا یہ مذافلے ہیں ٹھیک ہے وَقصص الانبیائی وَالرُسُلِ وَأَتْبَعِهِمْ مِنْ أَقْوَى مَصَادِرِ الْقُوَّتِ الْإِيمَانِيَتِ وَتَحْرِيقِ الْعَاطِفَةِ الدِّينِيَتِ لَدَا الْإِنسَانِ اب ترجمہ کرتے ہیں اِنَّا بِشَكْ الْآیَاتِ آیات الْقونیتا کونیتا وہ کونسی ہوتی ہیں کائنات کی وَالْآیَاتِ الْقُرْآنِيَةِ اور قرآن کی آیات ٹھیک ہے نا تفسیر میں میں عام طور پر کیا بولتی ہوں ان کو شرعیہ آیاتِ کونیتا وَشَرْعِيَةِ تو شرعیہ بسیکلی قرآنیتا ہی ہے آیات قرآن میں بھی ہیں اور آیات کائنات میں بھی ہیں آیات نشانی کو کہتے ہیں وَسِرَةَ النَّبَوِيَةَ اور سیرت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وَقَسَسَ الْأَنْبِيَائِ اور انبیاء کے قصے وَالْرُسُلِ رسولوں کے وَأَتْبَعِهِم اور ان کے فالورز کے تو یقیناً کونی اور قرآنی آیات سیرت نبوی قَسَسَ الْأَنْبِيَاء وَالْرُسُل اور ان کے اتباع یعنی صحابہ اور تابعین اور تبا تابعین کے قصے مِنْ اَقْوَى مَسَادِرِ الْقُوَّةِ الْإِمَانِيَتِ مِنْ سَيْ اَقْوَى کیا ہے اقْوَى افعال التفدیل اقوَى سب سے زیادہ قوی ہیں سب سے زیادہ مضبوط مصادر کس کی جمع مصدر مصدر کا کیا مطلب ہوتا ہے ممبا سورس مصادر القوة قوت کس کو کہتے ہیں طاقت الْإِمَانِيَا ایمان کی الْقُوَّةِ الْإِمَانِيَا ایمان کی قوت کا سب سے مضبوط سورس ہیں یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو تو اسے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے کائنات میں غور و فکر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا پھر قرآن اور قرآن سمجھنے کے لئے سیرت اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں بلکہ باقی انبیاء کی کہانیاں بھی اور ان سب کے فالورز جو ہیں ان کے واقعات سراط اللہ بین انعمت علیہم یہ سب کیا ہیں قوت ایمانی کو بڑھانے کے سب سے مضبوط سٹرونگ سورسز ٹھیک ہے وَتَحْرِيكِ الْعَاطِفَةِ الدِّنِيَّتِ تحریک کیا مطلب ہوتا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تحریک مومنٹ موٹیویٹ کرنے کے معنو میں الْعَاطِفَة آتفہ کہتے ہیں جذبات کو ایموشنز دینی یا دینی دینی اعتبار سے جذبات کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انسان کے جذبات کو حرکت دینے کے لیے ایک اتا ہے انسان ڈل بے حس کوئی موٹیویشن نہیں جب ہوں کہتا ہے لیک آف موٹیویشن تو لیک آف موٹیویشن کا علاج کیا ہے موٹیویٹ کرنا اور وہ کس سے ہوگا ان سب چیزوں سے جن کا ذکر آیا ہے لدل انسان انسان کے پاس یعنی انسان کے پاس بہت بڑا زخیرہ ہے کہ وہ ان سورسز سے اپنے مذہبی دینی جذبات کو حرکت دے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اب میں ایک دفعہ ریڈنگ کروں گی اور آپ نے سمجھ کے یہ ریڈنگ کرنی ہے اور غور سے سننا ہے اور پھر اس کے بعد جب میں پورا پڑھ لوں گی پھر آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ان الآیات الکونیت والآیات القرآنیت والسیرة النبویت وقصص الانبیاء والرسل واتبعیهم من اقوى مصادر القوة الامانیت وتحريک العاطفة الدینیت لدے الانسان سپریم ان الآیات الکونیت والآیات القرآنیت والسیرة النبویت وقصص الانبیاء والرسل واتباعی نبویہ وصیرت النبویہ وصیرت النبویہ نبویہ نبویہ ٹھیک ہے سمجھ آگئی اگر آپ چند دفعہ صرف اسی طرح لاؤڈلی گھر میں پڑھ لیں گے اتنی جلدی آپ کی زبان چلے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ جو آپ کو ٹپس دے رہی ہیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس اور تھوڑے ہی دنوں میں انسان سمجھنے بھی لگ جاتا ہے ریڈنگ بھی آنے لگتی پڑھنے بھی لگ جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد میں آپ کو ایسے ہی رینڈم لی کہیں سے نکال کے کہوں گے یہ پڑھیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ آپ پڑھ سکیں گے لیکن اس کے لئے تھوڑی سی آپ کی طرف سے کوپریشن ضروری ہے جب تک گھر جا کے نہیں اس کو پڑھیں گے آدھا فائدہ ہے جو لوگ گھر جا کے پڑھیں گے ریپیٹ کریں گے بار بار پڑھیں گے ایک دم آگے نکل جائیں گے اب یہ آپ کے اپنی چوائز پیچھے رہنے والوں میں رہیں یا آگے جانے والوں میں جائیں ٹھیک ہے وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّتُ تَقْتَبِسُ مِنْهَا شُعْلَةَ الْایمَانِ وَتُشْعِلُ بِهَا مَجَامِرَ الْقُلُوبِ وَتُنِیرُ بِهَا الْمُظْلِمَ مِنَ الصُّدُورِ الَّتِي انْتَفَأَ نُورُهَا وَخَمَدَ فِي مَهَبِّ الْرِّيَاحِ وَالْعَوَاسِ فِي الْمَادِيَةِ وَلَا تَزَالُو اور ہمیشہ آلویز هَذِهِ الْأُمَّةِ تو وہاں بھی قبض کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں اقتباس بھی اسی سوتا ہے اخذ کرنا تَقْتَبِسُ لیتی رہی ہے مِنْهَا اس سے ہا کی ضمیر جا رہی ہے الْایاتِ الْقُونِيَةِ الْقُرْآنِيَةِ النَّوَوِيَةِ مَصَادِرُ الْقُوَّتِ الْایمَانِيَةِ کی طرف جا رہی ہے یہ زمائر کا جاننا بھی بہت ضروری ہے اس سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے بات شعلت الْایمان ایمان کا شعلہ روشن کرتی رہی ہے ہمیشہ امت ان سورسز سے اپنے ایمان کا شعلہ روشن کرتی رہی ہے بھڑکاتی رہی ہے وَتُشْعِلُ اور بھڑکاتی رہی ہے یعنی شعلے سے یہ بہا اس کے ذریعے مجامر القلوب مجامر مجمر کی جمع جمرا جمرا کس کو کہتے ہیں انگارہ قلوب دل یعنی دلوں کے انگاروں کو بھڑکاتی رہی ہے یہ دلوں کے انگاروں کو سلگاتی رہی ہے انہی مسادر کے ذریعے یعنی دلوں کے اندر جو جو کچھ ہے وہ سب انہی سورسز کے ساتھ بھڑکتا ہے چمکتا ہے وَتُنِی رُو تُنِی رُو کیا ہوگا بھلا روشن کرنا یس اور روشن کرتی رہی ہے بہا اس کے ذریعے المظلمہ اندھیرے مِن السدوری سینوں سے سینوں کے اندھیرے اللہ تھی وہ جو انطفع نوروہا بج گیا تھا نور ان کا وَخَمَدَا خمود ہوتا ہے آگ کا بجنا اور بج گیا فِي مَحَبِّ الْرِيَاح ہواوں کے چلنے کی جگہ میں حَبَّتِ الرِّح ہوا کا چلنا ہوتا ہے تو مَحَبِّ الْرِيَاح ہواوں کے چلنے کی جگہ یعنی ایسی جگہ جہاں ہوایں چل رہی تھی بہت وہاں یہ شولے بج گئے تھے یا ان کا نور ختم ہو گیا تھا وَالْعَوَاصِفَ عَاصِفَتْ ان کی جمع کیا مانا ہوتا ہے آندھی اور آندھیا المادیا مادیت کی مادی مٹیریلزم مٹیریلزم کی جو آندھیا ہیں یعنی دنیا پرستی کی ہوایں جہاں چل رہی تھی وہاں یہ نور اور یہ چراح بج گئے ایمان کے شولے اسی سے بڑھ کے اسی سے دلوں کے اندر گرمی پیدا ہوئی یہی ذریعہ ہے ایمان کو زندہ کرنے کا ہم اکثر کہتے ہیں نا ہمیں بہت دار لگتا ہے پتہ نہیں ہم فسل نہ جائیں ہمیں ایسا نہ ہو ایسا نہ اس کی وجہ کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم ان سورسس سے کٹ گئے تو ضرور ہوگا ایسے اور اگر ان سے جڑے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر کوئی شخص چشمے کے کنارے بٹھا ہے تو وہ کیسے پیاسا ہو سکتا ہے اس کے لئے تو ایک بہتا چشمہ ہے میٹھے پانی کا وہ جب چاہے پانی پیئے اور سراب ہو جائے تھوڑی سی بھی پیاس لگے گی تو انتظار نہیں کرے گا دیر نہیں کرے گا بلکہ فوراں پی لے گا اب اس کو اس سنس میں دیکھ کے آپ دیکھئے وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ تَقْتَبِسُ مِنْهَا شُعْلَةَ الْإِيمَانِ وَتُشْعِلُ بِهَا مَجَامِرَ الْقُلُوبِ وَتُنِيرُ بِهَا الْمُظْلِمَ مِنَ الصُّدُورِ الَّتِي انطفَأَ نُورُهَا وَخَمَدَ فِي مَهَبِّ الْرِّيَاحِ وَالْعَوَاسِفِ الْمَادِيَةِ پَدْئِيَا بِسَبْ وَالْعَوَاسِفِ الْمَاصِفِ الصُّدُورِ کہ سمجھ میں آئے ایکشلی اس کو مصادر کہا گیا سورس یعنی جس طرح مائک آپ کے ہاتھ میں ہے اور بجلی کا سورس کہاں ہے اس کے ساتھ اگر اس کا کنیکشن ہے تو آپ اس میں بول پاتے ہیں اور اگر کنیکشن کٹ جائے تو یہ سب کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہو اس کا فائدہ نہیں یہ لوہے کا ایک ٹکڑا رہ جاتا ہے باقی اسی طرح ہمارا ہارٹ ہے اگر اس کا کنیکشن جڑا رہے کس کے ساتھ ان سب چیزوں کے ساتھ تو وہ اس کے اندر ایک گرمی رہتی ہے ایک حرکت ہوتی ایک نور ہوتا ہے شولے بھڑکتا رہتا ہے ایمان جاگتا رہتا ہے اور اگر ہم کسی ایسی مجلس میں جا بڑھتے ہیں جہاں پر مادہ پرستی کی ہوایں چل رہی ہیں سارے لوگ صرف دنیا کے باتیں کر رہے ہیں تو وہاں ان ہواوں میں ایمان کے شولے ہوتے ہیں دل کے اندر اس ماحول کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں بجھنے لگتے ہیں مانت پڑھنے لگتے ہیں وہ انگاریں تھنڈے ہونے لگتے ہیں کیونکہ آپ کا کنیکشن بھی ہے بے شک لیکن آپ چراغ جلا کر لے جائیں آپ اس کو آندھی میں کیا ہوگا نیچے تیل ہو بھی تو کیا ہوتا ہے ٹم ٹم آتا ہے نا ہم جب مادہ پرستی کے محول میں ان ہواوں میں جا کے اس محول میں اور ان فضاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کے چراغ ٹم ٹم آنے لگتے ہیں روشنی مان پڑھنے لگتی ہے پھر کیا ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے واپس لوٹیں سورس کے پاس جائیں اور مادہ پرستی سے اپنے آپ کو نکالیں ہر وقت مہامت رہیں ورنہ تیل جتنا مرضی آپ کے اندر ہے آپ سب نے قرآن مثلا پڑھ رکھا ہے آپ کے اندر وہ شوق بھی ہے اللہ کی محبت بھی سب کچھ ہے اس کے باوجود آپ سب نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ ذرا بھی آپ ایسے محول میں زیادہ دیر بیٹھ جائیں تو دل کا حال ضرور خراب ہوتا ہے اصل میں یہ بات کی گئی اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا تیل ہے نہیں ہے لیکن وہ بھڑک نہیں رہا اس کو بھڑکانے کی ضرورت ہے میں کہتی ہوں اللہ نے اس بندے کو کوئی الہام کیا ہے الفاظ it's not normal believe me اتنے accurate اور بہترین لفظ میں انتخاب کرتا ہے اقتباس ہوتا ہے جیسے موسیل السلام چنگاری وہاں سے لینے گئے تھے یعنی اپنی آگ لگانے گئے تھے وہاں سے یہ معنی ہوتا ہے کہ کہیں پر ہے اور وہاں جا کے آپ اپنی آنکھ جلا کے آ جاتے ہیں منافقین کے نور کے بارے میں آتا ہے صورت الحدید میں وہ کہتے ہیں کہ نقتبس من نورکم آپ کے نور میں سے کچھ ہم بھی لے لیں تو قیل ارجی اوبر آکم فلتمی سو نورا پیچھے جاؤ وہاں نور تلاش کرو وہ نور ہوتا ہے دیئے کی اصل میں مثال سے میں یہ بات سمجھا رہی کہ وہ دیئے کا جو اوپر چراغ ہوتا ہے وہ بجھ جاتا ہے اب نور تیل بھی ہے چراغ بھی ہے سب کچھ ہے اب اگر وہ بجھنے لگے ٹمٹمانے لگے کمزور پڑھنے لگے محب جو ہے وہ جگہ ہے جہاں ہوایاں چلتی ہیں محب جو ہے وہ جگہ جہاں ہوایاں چل رہی ہیں مادہ پرستی کی ہوایاں جہاں چل رہی ہیں اس جگہ میں یہ جا کے بجھا ہے سمجھے تو کرنا کیا چاہیے واپس مصدر پہ جانا چاہیے دنیا ہماری ضرورت ہے نید ہے ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے لیکن ایمان اس سے بڑی ضرورت ہے تو ہم ایک کی وجہ سے دوسرے کو قربان نہیں کر سکتے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے پلٹ پلٹ کے واپس اس جگہ جانے کی ضرورت ہے جہاں سے ہم اپنے شولے پھر بڑکائیں اور اپنے موٹیویشن کو پھر اوپر لے کر آئیں تس سے جو سکنے کی باعتا اللہ کرے ہم بو سکنے کی وَإِذَا اقفرت قلوب الامت من الیمان باللہ وانقطعت عن مصدره عاشت فی الظلمات واسبحت جثة هامدة تلعب بها الامم وَلَا تُبَالِ لِأَنَّهَا فَقَدَتْ روحہا وَمَكَانَتَهَا وَانْقَطَعَتْ عَمْ مَسْدَرِ عِزِّهَا وَمَجْدِهَا وَإِذَا اور جب اقفرت بنجر ہو گئے قفر دکشنری کھولی قفارا ایک ہوتا ہے کیفر ایک ہے قفر ایک ہوتا ہے فقر ایک ہوتا ہے رفق تینوں حرف ہیں آگے پیچھے کرنے سے کیا سے کیا بن جاتا ہے قفر القفر گھاس پانی آدمی سے خالی زمین یعنی ایسی زمین جس پہ نہ گھاس ہے نہ پانی ہے نہ انسان ہے کچھ بھی نہیں چٹیل بنجر کہا جاتا ہے اردن قفرن وَقِفارن بے عبو گیا چٹیل میدان رائٹ یہ ہے اس کا معنی القفیر بے سالن کی روٹی سوکی روٹی معنی تو پھر اقفرت خالی ہو گئے بنجر ہو گئے ویران ہو گئے قلوب الامت امت کے دل من الامان باللہ اللہ پر ایمان سے وَنْقَطْعَتْ اور منقطع ہو گئے کٹ گئے ڈسکنیکٹ ہو گئے عن مصدری ہی اس کے مصدر سے کون سا مصدر پیچھے جن کا ذکر کیا گیا عاشت رہنے لگی عیش زندگی کو کہتے ہیں عاشت زندگی بسر کرنے لگے فِذْظُلُمَاتِ اندھیروں میں اندھیروں میں زندگی بسر کرنے لگے وَأَسْبَحَتْ اور ہو گئے جُثَّةً 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 کس کو کہتے ہیں جُثَّةً جسم کو کہتے ہیں حامدتاً قرآن میں یہ لفظ آیا ہے یعنی کہ بے جان بے جان لاشا بن گئے تَلْعَبُو بِحَا اس لاشے کے ساتھ الْأُمَمُ امتیں اور قومیں وَلَا تُبَالِ اور پرواہ بھی نہیں کرتیں احساس بھی نہیں ان کو وَلَا تُبَالِ لِأَنَّهَا کیونکہ اس نے فَقَدَت حُقْدان کس کو کہتے ہیں کمی کھو دی روحہا اپنی روح کیونکہ اس جسم میں جانی کوئی نہیں ہے وَمَكَانَتَهَا اور اپنا مکان یعنی مقام وَنْقَطَعَت اور منقتے ہو گیا عَنْ سِح مَصْدَرِ اِزْزِحَا اپنی عزت کے مصدر سورس یعنی ایمان سے وَمَجْدِحَا اور اپنی بزرگی شرف عزت یعنی عزت اور شرف اور بزرگی کا جو مقام تھا امت کا وہ سب ملیہ میٹ ہو گیا سب سے خالی ہو گیا کتنی سچی بات ہے وَإِذَا أَقْفَرَت قُلُوبُ الْأُمَّتِ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ جب امت کے دل اللہ پر ایمان سے خالی ہو گئے بنجر ہو گئے وَنْقَطَعَتْ اَنْ مَصْدَرِهِ اور اپنے مصدر سے کٹ گئے عَاشَتْ فِي الظُّلُمَاتِ تو وہ زندگی بسر کرنے لگے اندھیروں میں کوئی چراغ تو تھا نہیں ان کے پاس اور پھر وَأَصْبَحَتْ جُثَّةً حامدتن بے جان لاشا بن گئے تَلْعَبُ بِهَا الْأُمَمُ وَلَا تُبَالِ جس کے ساتھ اور قومیں کھیل رہی ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں لِأَنَّهَا فَقَدَتْ رُوحَهَا کیونکہ اس لاشے نے اپنی روح کھو دی ہے وَمَكَانَتَهَا اور اپنا مقام وَنْقَطَعَتْ اَنْ مَصْدَرِ عِزِّهَا وَمَجْدِهَا اور اس امت کا جو عزت اور شرف کا مصدر یا سورس تھا وہ اسے کٹ گئے ایک دفعہ اب میں پڑھتی ہوں اور آپ سب اس کے ترجمے پر دل دل میں غور کیجئے پھر آپ دہرائیے وَإِذَا أَقْفَرَتْ قُلُوبُ الْأُمَّةِ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَانْقَطَعَتْ عَمَّصْدَرِهِ عاشت في الظلمات وأصبحت جثة هامدة تلعب بها الأمم ولا تبالي لأنها فقدت روحها ومكانتها وانقطعت أم مصدر اززها ومجدها بري وَإِذَا أَقْفَرَتْ أُقْرَتْ قُلُوبُ الْأُمَّنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَانْقَطَعَتْ عَمَّصْدَرِهِ عَاشَتْ في الظلمات وَإِذَا أَقْرَتْ وَإِذَا أَقْرَتْ تلعب بها الأمم ولا تبالي لأنها فقدت روحها ومكانتها وَانْقَطَعَتْ عَمَّصْدَرِهِ وَمَجْدِها کیا سمجھ میں آئے اقفرت بنجر کا ورڈ یوز ہوئے اس سے اقدم میری امیجنیشن میں ایک کھیت سا آئے اور جیسے قلوب الاممہ ایک کھیت ہے جس کے اندر ایمان بلا کا بیج نہیں ہے ٹھیک ہے اور وَنْقَطَعَتْ انمزدری اس کو پانی وغیرہ بھی کوئی سورس نہیں ہے اس کو ملنے کا آشد فی الظلمات بس پھر وہ ایک بنجر سی زمین بن کے رہ گئی اندھیروں میں وہ اس بہت جستن حامدتن ایک بے جان ورثلس زمین کا ٹکڑا ہے تلعب بحل امم والا تبالی بچے اس پر آکے فوٹبال کھیل رہے ہیں وہ ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ اچھا یہ کوئی یوسفل کسی کام کی بھی ہو سکتی ہے لِأَنَّهَا فَقَدَدْ رُوحَهَا وَمَقَانَتَهَا کیونکہ جو اصل پرپس تھا وہ ہی ختم ہو گیا ہے وَنْقَطَعَتْ انمزدری ازدیہا وَمَجْدِهَا اور جس وجہ سے اس کو عزت اور اس کی توقیل ہو سکتی تھی وہ سب کچھ ختم ہو گیا اس وجہ سے دونوں میں فرق ہے نا وہ زمین جو باہو گاتی ہے اور وہ زمین جو بنجر پڑی ہے دونوں کی قیمت ایک ہے دونوں ایک ورث کے تو امت مسلمہ دوسروں کے لیے یوسفل نہیں رہی وہ کچھ اگاہی نہیں رہی پروڈیوس ہی نہیں کر رہی تو جو شخص کچھ پروڈیوس نہیں کرتا وہ ورث لیس ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہر کوئی ٹھوکریں مارا جیسا کوئی کسی مردار کتے کوئی جاتے ہوئے ٹھوکر مار کے چلا جائے کہ رستے سے ہٹو اور کسی کو بھی اس پہ ترس نہیں آتا اگر کوئی دیکھے کہ کوئی کسی مردار کو ٹھوکر مار کے جا رہا ہے تو کوئی کہے گا ہائے ہائے مردار کو کیوں مار رہے ہو ولا تو بالی کسی کو بھی پروانی ہوتی دیکھئے جب ایک انسان صاحب ایمان ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات میں گم ہوتا ہے وہ پھر ہر طرف خیر کی راہیں تلاش کرتا اور کیا کرو اور کیا کرو اس کو ایک تڑپ بیٹھنے نہیں دیتی اس کے اندر کی آگ یہ بالکل ایسی ہے اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آگ لگتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں بھاگنے لگتے ہیں اچھا وہ بھاگنا ان کے لئے تو خیر نقصان دیوتا ہے کیونکہ اور زیادہ آگ بھڑکتی ہے کیونکہ ہوا لگتی ہے تو اور آگ بھڑک جاتی لیکن لازمان وہ بھاگتا ہے جس بندے کو آگ لگی ہو تو اگر اندر بھی آگ لگی ہو تو بندہ بیٹھ نہیں سکتا آرام سے کہ میں کچھ نہ کروں وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے تو جب وہ ایسی مادہ پرستی والی جگہ پر چلا جاتا تو آگ بجھ جاتی ہے اب اس کا وہ جو پہلے مقام تھا کہ ایمان کی وجہ سے وہ کچھ کر رہا تھا وہ پروڈکٹیو انسان تھا وہ جب دوسروں کو فائدہ دے رہا تھا تو وہ سب کی نظر میں ایک قیمتی درخت تھا اور جب اس نے پھل دینے بند کیے اس کے پتے بھی گر گئے وہ سوکھی لکڑی رہ گیا تو پھر کیا کیا گیا کاٹ دیا گیا سوکھے درخت کو جب کوئی کاٹ رہا ہوتا ہے تو کسی کو ترس آتا ہے اس پر وہ کہتے ہیں کاٹو کاٹو جگہ خالی ہو نیا لگا یہاں تو جو انسان فائدہ من نہیں ہوتا جس انسان کے اندر کوئی ایمان نہیں ہوتا اس کی نہ مجد نہ عزت نہ شرف نہ مقام ہے اور وہ ایسا زلیل ہوتا ہے کہ جو ابھی اس کے ساتھ حقیر سے حقیر سلوک کرے کسی دوسرے کو بھی ترس نہیں آتا اس وقت آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے کسی کو ترس نہیں آتا کہ بھی ان کے ساتھ یہ نہ کرو وہ کہتے ہیں یہ کس کام کے ہیں مارو ان کو ختم کرو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ غلط کام کے اوپر بھی اللہ کا نام لے جو تھے حرام کماتے اور کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے تو کیا صرف اللہ کا نام لینے سے غلط چیز صحیح ہو جاتی ہے جائز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی کہ اگر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو پھر جو امت کے فرائض ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ان کو احساس میں نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ترقی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں حالانکہ وہ ترقی مطلوب نہیں ہے ان سے جی جاسمین بولی جب لاس سلاب آیا تھا اس کے بعد میں ملتان گئی تھی ملتان کی ٹیم اچھ کو لے کے وہ شہر سے باہر ان علاقوں میں لے گئی جہاں پیپ سلاب کے اثرات تھے سارے جہاں گھرور بھی بنے تھے ہمارا بیزٹ تھا تو وہ بیلٹ ہے جو بہت زیادہ فرٹائل و ذرخیز ہے اور وہاں کراپس اور عاموں کے باغ اور اتنی زیادہ ویلیوبل لینڈ ہے کہ مطلب بالش دھر کے لئے بھی لوگ لڑتے مرتے رہتے ہیں وہ زمین جس کی اتنی ویلیو ہوتی ہے ایسے سلاب سے اجڑی پڑی تھی کہ لگتا تھا کبھی یہاں کچھ چھکتا ہی نہیں تھا اور کہ یہاں جو رہنے والے تھے وہ بھی یہاں سے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ بل کوو ruthless non-productive it had no value it had lost all its value سی طرح جیسے کہ امت has lost its value اور لاسٹ ہونے کی وجہ کیا تھی اصل سورس سے کٹ جانا جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھا اس میں سازہ جو یہ ہے نا کہ ہندیروں میں رہتے ہیں ہندیروں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مقصد کا نہیں پتا اپنی جگہ کا نہیں پتا دنیا ورک پلیس ہے نا ایک ہماری تو جو شخص ورک پلیس پر رہتا ہے اور کام کرنے سے انکار کرتا تو اس کو ہر کوئی اس کرسی سے اٹھاتے ہیں وہاں بیٹھو گو وہاں سے اٹھتا ہے ایسی کھڑا رہتے ہیں اپنا کام سب کرتے رہتے ہیں اور اس کو اٹھاتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا اور سوائے ندامت کے پچھتاووں کے اور اس طرح سے ہندیرے یہ ہیں کہ میں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مطام کیا ہے ہمیں کرنا کیا ہے ہماری صلحیت کیا ہے ہمیں یہ ایک سلسور سے پتا چلنا ہے تو ہمیں اور اور طریقے بتایا جاتے ہیں جو دوسری کتابوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں آپ نے یہ بننا ہے وہ بننا ہے اور جو ہمیں بننا ہے وہ ہم بنتے ہی نہیں قرآن مجید میں آتا ہے جو بھی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے چاہے اس کا اندر ایمان ہے یا نہیں وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے اسی لئے کفر کے ساتھ لوگ ترقی کر سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اور پھر ہم نے پڑھا کہ تو جب یہ چھوڑا تو پھر یہ حالت ہو گئی ایمان باللہ ہی گویا کہ ختم ہو گیا چلی آگے چلتے ہیں فصارت لا تقدم ولا تؤخر ولا تأمر ولا تنہا وترمى في احدانها مزابل الامم وقاذوراتها ولشدة سكرها تطير به فرحا وتعتز بتملكه وتفخر بالتظاهر به وتربي اجیالها عليه وتبذل كل شيء في سبيل الدعوة اليه وتسقی فلذات اکبادها سم رطبا ویابسا ظاہرا وباطنا معن فیہا حتفها وحلاقها وفساد احوالها وغدب ربها ومولاها پہلی دفعہ جو میں پڑھتی ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جج کر سکیں کہ کتنے پرسنٹ سمجھ آیا پھر آخری دفعہ کتنا آیا فصارت تو ہو گئی کون امت لا تقدمو نہ آگے بڑھتی ہے وَلَا تُو أَخْحِر ہنو پیچھے ہوتی سٹینڈ سٹل جسہ تنہا مدہ وَلَا تَعْمَرُو وَلَا تَنْحَا نہ عمر بالمعروف کرتے ہیں نہ نہیہ نلمنکر وَتُرْمَا تُرْمَا ہوتا ہے پھیکا جاتا ہے فِي أَحْدَانِهَا اس کی گود میں مَزَابِل کُوْرَا الْأُمَمِ امتوں کا وَقَادُورَاتِهَا اور اس کے کُوڑا کرکٹ قَازُورَا بھی ہوتا ہے ربش وَتُرْمَا فِي أَحْدَانِهَا مَزَابِلَ الْأُمَمِ وَقَادُورَاتِهَا اور پھیکا جاتا ہے اس کی گود میں حیدن کہتے ہیں گود کو مَزَابِل مَزْبَلَا سَي مَزَابِل الْأُمَمِ امتوں کا کُوڑا قَازُورَاتِهَا اور اس کی گندگی وَلِشِدَّتِ سَكْرِحَا اور شدت کی وجہ سے سکرِحَا اپنے نشے کی یعنی اتنی مدھوش امت اپنے نشے میں غلط کاموں کے تَطِیرُ بِهِ فَرْحَن اُڑ رہی ہے خوشی سے یعنی جیسے ایک نشے میں مدھوش آدمی کو کوئی خوش نہیں اور وہ جھوم رہا جس طرح وہ خوش ہوتا ہے ایسے ہی ان کی خوشی ہے تو دیوانہ جب جھوم رہا ہوتا ہے تو اس پر ترس آنا چاہیے وہ حقیقی معنوں میں تو خوش نہیں ہے وہ تو ایک مصنوعی طریقے سے خوش ہو رہا ہے جو نشے کی حالت میں اور نشے کی حالت کونسی ہوتی ہے جس میں انسان کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے وَتَعْتَزُّ بِتَمَلُّكِهِ اور عزت پاتی ہے اس کے تملک سے یعنی اس کے کنٹرول سے وَتَفْخَرُ اور فخر کرتی ہے بِتَظَاهُرِ بِهِ اس کی ظاہریت کے ساتھ یا اس کو ظاہر کر کے اچھا اس کا معنی بتا دیتی ہوں یعنی کہ امت کے اپنے پاس کوئی چیز نہیں جس سے وہ عزت حاصل کرے جب غیر اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں یا اس کے اوپر ملکیت جمع لیتے ہیں تو اس پر بڑے فخر کرتی ہے ذینی غلامی جیسے یا دوسری قوموں کا غلبہ اور ان جیسی ظاہریت اپنا کے فخر کرتی ہے حال حلیہ بنا کے وَتُرَبِّيَا اور پروان چڑھاتی ہے پرورش کرتی ہے اجیالہا اپنی نسلوں کی جیل کی جمع ہے اجیال علیہی اس پر ان کے کلچر پر اپنی امتوں کو پروان چڑھاتے ہیں اپنی نسلوں کو وَتَبْذُلُوا كُلَّ شَيْئِن اور خرچ کرتی ہے ہر چیز فی سبیل الدعوة علیہی اس کی طرف بلانے میں یعنی اس کلچر یا اس سیولائزیشن کی اتنی ذہنی غلام ہے کہ اسی کو فالو کر رہی ہے امت اور اسی کی طرف انوائٹ بھی کر رہی ہے وَتَسْقِي اور پلاتی ہے فَلَذَاتِ أَكْبَادِهَا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو السُمَّ زَهْر رَطْبًا وَيَابِسًا تَرْبِي اور خُشْقِ ظَاہِرًا وَبَاطِنًا ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی مَعَا بَاوجُدْ اس کے اَنَّ فِيْهِ کہ بے شک اس میں حَتْفُهَا اس کی موت ہے وَحَلَاقُهَا اور اس کی حلاکت ہے وَفَسَادُ أَحْوَالِهَا اور اس کے حالات کا فساد ہے بگاڑ ہے وَغَدَبُ رَبِّهَا اور اس کے رب کا غضب ہے وَمَوْلَاہَا اور اس کے مولا کا یعنی امت ہے وہ غیروں کے طریقوں پر چل کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے پھر بھی ایسا نشہ ہے کہ اس زلط میں عزت محسوس کرتی اور اپنی آئندہ نسلوں کو سب طور طریقے مَعَنَرزْ اخْلَاقْ اَدَابْ وہی سکھا رہی اور پوری کے پوری زندگیوں کی کمائی اس میں لگائی جا رہی ہے کہ ان کے طور طریقوں پر اپنی نسلوں کو اداب، اطوار، اخلاق اور سب کچھ سکھایا جائے ان کی تربیت کی جائے اور اپنی نسلوں کو خوشک، تر، ظاہر، باطن یہی زہر پلائے چلے جا رہی ہے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں اس امت کی ہلاکت ہے اور ان کے حالات کا بگاڑ ہے اور ان کے رب کا غضب ہے ان سارے طور طریقوں میں لیکن اس کے باوجود وہ اندہ دھوند یہ سب کچھ کیے چلے جا رہے ہیں سمجھا گئی پاپ یہ اتنا زبردست نقشہ کھینچا ہے نا امت کے حال کا اب آپ دیکھئے کہ جس تین آدب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے شیطان تو اس دن سے ان کی کارٹ میں ہے ہے نا اور اس نے بہت چالیں چلی اور یہ ڈے ون سے ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا اس سے کوئی فرار نہیں اس کا حل کیا ہے اس کا توڑ کیا ہے اس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جس چیز سے کٹے ہیں اس سے جڑے تاکہ ایسا پانی آتا رہے ان سورسز سے کہ ہمارے اندر کی پولوشن دھلتی رہے کلنزنگ ہوتی رہے آگے چلتے ہیں ان طوفان الكفر وطوفان الشرک وطوفان البدع وطوفان المعاسی وطوفان اللہو واللعب وطوفان المال والشہوات قد عم مشارق العرد ومغربها ودرب بجرانه بین العامة والخاصة و اہل الحادرت والبادیہ ونزع لباس الاسلام واجهز لا روحه فی کثیر من انحاء الارض وخاد کثیر من المسلمین فی مستنقعات العفن والردیلت وطمرغو فی وحل الفسق والفجور والفواہش بلا خوف ولا حیاء ولا خجل ان طوفان الكفر کفر کا طوفان طوفان الشرک شرک کا طوفان طوفان البدع وطوفان المعاسی بدتوں کا طوفان گناہوں کا طوفان وطوفان اللہوی واللعب لہو اللعب کا طوفان انٹرٹینمنٹ اور امیوزمنٹس کا طوفان طوفان المال والشہوات مال اور شہوات کا طوفان قد عمہ عام ہو گیا ہے مشارق الارض ومغاربہ ربحہ زمین کے مشرق ومغرب ہر طرف ایک ہی کلچر چھا گیا ہے یہی چیزیں ہر طرف پرویل کر رہی ہیں وَدَرَوَ بِجَرَّانِ ہی اور اس نے چلا دیا ہے اپنے سواری کو بَيْنَ الْعَامَتِ وَالْخَاسَ عام اور خاص سب کے درمیان سب ہی اس کے اوپر چڑے ہوئے ہیں جرران جررہ سے کھیچنا گسیٹنا سواری کے معنی ملے سکتے ہیں وَأَهْلِ الْحَادِرَةِ وَالْبَادِيَا شہر اور جنگل شہر اور دہات سارے ہی اس کی لپیٹ میں یعنی پہلے ہوتا تھا کہ صرف چند شہروں میں بھی سارے شہر والے بھی نہیں شہر کے بھی ایک مخصوص طبقہ ہوتا تھا جو بہت زیادہ فیشن وغیرہ میں ان ہوتا تھا لیکن اب تو یہ ساری وبا ہر ہر جگہ پر پھیل گئی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میڈیا جو وہ دیکھتے ہیں ایک جنگل دے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو دیکھتے ہیں وہ وہی بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وَنُزِعَ لِبَاسُ الْإِسْلَامِ نُزِعَ کھیچ دیا گیا اتار دیا گیا اسلام کا لباس وَأُجْهِزَ عَلَى رُوحِهِ فِي كَثِيرِ مِنْ أَنْحَائِ الْأَرْضِ زمین کے بہت سے کونے انہا ناحیہ کی جمع ہے اس کی روح پر سوار کر دیا گیا وہ خادہ اور گھس گئے ہیں خادہ ہوتا ہے دبکیاں مارنا کثیر من المسلمین مسلمانوں میں سے بہت سے دبکیاں مار رہے ہیں فِي مُسْتَنْقَعَاتِ الْعَفْنِ عَفْنِ تَعْفُن سے اور رَزِيلَ یعنی گھٹیا گھٹیا مُتَعْفَن گندی جگہوں کے اندر دبکیاں کھا رہے ہیں یعنی گندگی میں دوبے ہوئے ہیں اور تَمِرَّغُ وحل کہہ سکتے ہیں آپ دلدل کو اگر دکشنری نکالی ہے وَوْحَالَام وحل کیچڑ وہی دلدل کے معنی میں تَمَرْرَهُ لَوْتْ پَوْتْ ہو رہے ہیں فِي وَحْلِ الفِسْقِ وَالْفُجُورِ وَالْفَوَحِش فِسْقِ فُجُور اور فہاشی کے دلدل میں بِلَا خَوْفٍ وَلَا حَيَاءٍ وَلَا خَجَل نا کوئی خوف نا حیاء نا شرمندگی خجل ہوتا نا خجالت شرمندگی میں دوبارہ پڑھوں گی تاکہ آپ ایک دفعہ اس کو دہرالیجئے پھر اگلا پیرا کر کے پھر بند کر دیں گے اِنَّ طُوفَانَ الْكُفْرِ وَطُوفَانَ الشِّرْكِ وَطُوفَانَ الْبِدْعِ وَطُوفَانَ الْمَعَاسِ وَطُوفَانَ اللَّهْوِ وَالْلَّعِبِ وَطُوفَانَ الْمَالِ وَالشَّهَوَاتِ قَدْ عَمَّ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَضَرَبَ بِجَرْرَانِهِ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَاسَةِ وَأَهْلِ الْحَادِرَةِ وَالْبَادِيَةِ وَنُزِعَ لِبَاسُ الْإِسْلَامِ وَأُجْهِزَ عَلَى رُوحِهِ في كثير من أنحاء الأرض وخاد كثير من المسلمين في مستنقعات العفن والرذيلة وتمرغوا في بحل الفسق والفجور والفواحش بلا خوف ولا حياء ولا خجل وأحسبوا أن أكثر الأرض قد فسد وتلوث بالدم المسفوح والجيف القذرة والملاه العفنة وراجت البدع المحدثة وفتحت أسواق اللهب واللعب والمعاسي والفجور في كثير من دیار المسلمين وَبُفِّرت لها الأموال والطاقات حتى ملأت البر والبحر والسهل والجبل وسقط ما لا يحصى من المسلمين قتلا وجرحا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأحسبوا اور میں سمجتا ہوں میں گمان کرتا ہوں أن أكثر الأرض كزمين کا أكثر حصة قد فسد بگر چکا وَتَلَوَّثَ وَتَلَوَّثَ وَرْمُلَوِّسَ وَبِدَّمِ الْمَسْفُوح بَحَائِ جَانَهَ وَالَيْ خُون کے ساتھ یعنی زمین پر اتنا خون بہایا جا چکا ہے انسانوں کا کہ زمین کا اکثر حصہ اس خون کے ساتھ لِتھر چکا ہے وَالجِفَ وَالْمُرْدَار القذرَ گَنْدَة یعنی مرداروں سے بھرا ہوا ہے جیف مردار یعنی کہ انسان لاشے پر رہے ہیں یہ مطلب ہے قذرہ گندے یعنی اندر سے گندگی بھری ہوئی ہے وَالْمَلَاہِ اَفِنَا اور متعفن کھیل کود ملاحی لحو سے ہے انٹرٹینمنٹ بسیکلی گندی یا متعفن کھیل کود کی جو چیزیں ہیں ان سے وَرَاجَةِ الْبِدَعُ وَالْمُحْدَثَ بدتیں اور نئی نئی باتیں انویشنز رائج ہو گئی ہیں اور لحو لائب کے بازار کھلے ہوئے ہیں اور گناہوں اور فجور کے بہت سے مسلمان ملکوں میں بہت سے مسلمان ملکوں میں لحو لائب فسک و فجور کے بازار کھلے پڑے ہیں وَوَفِّرَتْ لَحَلْمْوَال اور ان کو خوب مضبوط کر دیا گیا ہے یعنی ان کو خوب دیا گئی ہے مال یعنی بہت مال اس میں ڈالا گیا یعنی مالی اعتبار سے ان کو خوب خوب ایڈز ملی ہیں وَفِّرَتْ لَحَلْمْوَال توفیر ہوتا ہے یعنی وافر مقدار میں دینا وافر مقدار میں دیے گئے ہیں مال اور طاقات یعنی مال بھی لگایا گیا اور محنت بھی حتی ملات البر اور البحر یہاں تک کہ بھر گیا ہے بر اور بحر سہل کہتے ہیں میدان کو جبل کہتے ہیں پہاڑ کو میدان اور پہاڑ سارے کے سارے بھر گئے وَسَقَتْ مَا لَا يَحْسَا اور گر گئے جو نہیں گنے جا سکتے مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُسْلْمَانُوں میں سے قَتْلًا وَجُرْحَا مَقْتُولُ اور زخمی کتنے مسلمان قتل اور زخمی کیے جا چکے ہیں اور ان سے ہر جگہ بھری پڑی ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور وہ سمجھ رہے ہیں اَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَا کہ سب اچھے کام کر رہے ہیں کوئی مر رہا ہے کوئی مار رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی فساد اور جگڑے اور لہو اور لعب اور گندگیاں اور بد اخلاقیاں ان چیزوں سے یعنی کہ زمین بھری پڑی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں اس حال میں وہ بڑا ہی اچھا کر رہے ہیں چلی آج کیلئے اتنے کافی سبحانک اللہ اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ